اسلام علیکم دوستوں اس کے حوالے سے چائنا کے حوالے سے بتانا چاہوں گا خاص اس مال میں کہ اس میں اچھا بھی آتا ہے اور بورا بھی آتا ہے اور اس کا پچان کرنا جو ہے وہ توڑا مشکل ہے صحیح کوئی آپ کو اچھا ملے گا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہزار روپے سستہ ہے اور ہزار روپے مہنگا ہے تو اس میں یہ فرق ہے چائنا کے مال میں بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا چاہوں گا چیک کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا نکلتا ہے کتنا پٹا ہوا نکلتا ہے کتنا ثابت نکلتا ہے اور کتنا اچھا نکلتا ہے اس کے اندر صحیح تو یہ اس کا جو ہے نا بچہ جینس پینٹ ہے یہ جاکیٹ ہے صحیح آرکھ تھوڑا سا لجمخ کی رہا شاہ تو اس آگیا آکے بنا دے تاکہ صاف نظر آ جائے نا اچھا بھائی جان اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اس کے فرائز ڈسکرپشن میں لکھے ہوں گے صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھا کریں صحیح یہ دیکھیں میں جو آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اتنی بڑی ویڈیو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا مال کو چیک کر لیں خود صحیح آہ دوبارہ پوچھنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے میں نے کمبلوں کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی تو بھائی بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا ہے اور کیسا ہے تو کتنے دانے ہیں اس کے اندر تو بھائی میں نے اتنی بڑی ویڈیو بنائی ہے تو اسی وجہ سے بنائی ہے تاکہ آپ دوستوں کو کچھ نظر آئے سہیے تو اس طرح کا بچہ جیکٹ بچہ واسکٹ سہیے عارف درہ نزدیک سے دکھا لیں تاکہ اچھا دیکھیں سہیے تھوڑا سہی کر کے دیکھیں پٹا ہوا کتنا نکلتا ہے اور ثابت کتنا نکلتا ہے اچھا تو بھائی یہ دیکھنے سہیے ابھی آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اچھا سمجھے بورا سمجھتے ہیں تو بورا سمجھے سہیے یہ بچہ ٹی شٹ ہے سہیے یہ دیکھیں میں ایک ایک دانا دکھانا چاہوں گا ویڈیو توڑی سے اگر بڑی بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے زپ لگا ہوا ہے اس کا سہیے اچھا یہ دیکھیں بچہ ٹی شٹ ہے سہیے یہ دیکھیں گرم گرم کرنٹ ہے سہیے اچھا یہ کیا ہے یہ جیکٹ ہے ایک بار میں پھر بتاتا چلوں سہیے یہ جو مال ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں فرق ہے اس میں سیم اسی کمپنی کا سیم اسی طرح کا بنائی ہوا بندل ہے وہ آپ کو سستہ مل جائے گا سہیے ہزار روپے آپ کو سستہ مل جائے گا اور اس میں فرق میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ فرق اس میں یہ ہے جیسے یہ مال ہے نا یہ لائٹ مال ہے اس کا جو وزن ہے نا اس کا کپڑا اس میں فرق ہے سہیے وہ جو مال ہوگا وہ توڑا موٹا کپڑا جو ہے نا اس کا موٹر ٹائپ کا ہوگا سہیے یعنی کہ وہ جو ہے نا اچھا نہیں ہے اور یہ جو ہے نا اس کا بیسٹ کالیٹی ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے سہیے جو میرا حق بنتا تھا بتانے کا وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیپ کیا اور یہ بندل بھی آپ میں سے جو دوست خریدنا چاہے سہیے تو یہ مال جو ہم توڑ رہے ہیں تو یہاں ہم اس کو بیچ سکتے ہیں سہیے اور بہت ہی اچھے ریٹ میں سہیے اچھا ابھی میری کوشش یہ ہے کہ یہ پورے بندل میں جو ہے نا تائم بھی لگے گا تو میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ بھئی دکا سنگو آپ کو باقی جو ہے میں اس کو چھنٹی کر کے پھر اس کا یہ دانا میں جنتی کر کے جو ہے نا آپ بھائیو بندل کا چھنٹی ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے سارے آئیٹم جو ہے نا الگ الگ رکھ دی ہے اور اُلگ الگ جو ہے نا ہم نے اس کے جنتی کر کے جو ہے نا آپ دوستوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہوں گا یہ اس کے داکٹ ہے صحیح ہے یہ اس کا جیکٹ کا مال ہے اور ایک دانا بھی اس کے اندر پٹا ہوا نہیں ہے صحیح بہت ہی ایک کلاس کا مال ہے اس کا جیکٹ کا ہاں ایک دانہ اس کا ہے پٹا ہوا وہ یہ والا دانہ ہے اور اس کے آستین میں پٹا ہوا نہیں ہے یہ مزدور کے کھنڈے نے جو ہے اس کو پاڑا ہے سہیے تو باقی جو مال ہے اس کا ماشاءاللہ سے کسی تاریف کو کہتے ہیں مہتاج نہیں ہے تو یہ اس کے جیکٹیں توڑا صاحب میں جلتی رکھانا چاہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کے آئٹم یہ سکسٹی ون سہیے ایک سٹھ ڈانے ہیں ٹوٹل اور جیکٹ ہیں سہیے یہ اس کا پورا مال ہے نا یہ دیکھیں یہ جیکٹ ہے سہیے ایک سے ایک جیکٹ اس کے اندر ہے سہیے یہ ہے سکسٹی ون دانے اس کے بعد آتے ہیں واسکٹ کی طرف سہیے یہ ہے اس کے واسکٹ بچوں کے سہیے اس میں بھی ایک دانہ پٹا ہوا نہیں ہے بھائی سہیے کمبل کے ٹائپ کا بنائے ہوا واسکٹ ہے یہ ہیں سارے اس کے واسکٹ اور واسکٹ جو ہے وہ ہے سولہ دانے ابھی آتے ہیں بچہ ہوت کی طرف سہیے یہ اس کا بچہ ہوت ہے سہیے اچھا اس کا جو ہے نا ایک زپا وہ کنڈا ٹوٹا ہوئے وہ لگ جاتا ہے سہیے باقی مال اس کا سارا ہوکے اور اس قسم کا مال ہے اچھا سمجھتے ہیں گولہ سمجھتے ہیں سہیے یہ دیکھ لیں اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے نا یہ اس کا وڈی ہے اور وڈ جو ہے اس کے اٹیس دانے سہیے اس کے بعد ہے بچہ پینٹ تو پینٹ ہے اٹیس دانے اور پورے پینٹ میں ایک ہی دانہ پٹا ہوا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کو بھی مزدور کے کنڈے نہیں آہا پھاڑا ہے سہیے تو یہ اس کے پینٹ ہے ایک ہی دانہ چھوڑے بہت چھک کرا لوں گا بھئی سہیے اس کی سمجھتے ہیں اور بڑا بہترین مال ہے بلکل نیو ہے سہیے یہ اس کا جو ہے جینس پینٹ ہے سہیے اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا 38 دانے گرم پجاما یہ ہے گرم پجاما اور یہ ہے پچپن دانے سہیے بھئی یہ اس کا گرم پجاما ہے سلیس اچھا گرم پجامے میں جو ہے نا اس کا ایک دانہ ہے یہ سلائی سے جو ہے نا کھلا ہوا ہے سہیے پٹھا وانی ہے سہیے آہ کوئی ہوگا شرارتی بچہ ہوگا یہ اس کا جو ہے نا گرم مال ہے سہیے اس کو گرم پجاما بولتے ہیں سہیے بھئی یہ دیکھنے اس طرح یہ کتنے بتائیں میں نے آپ کو پچپن دانے سہیے پھر اس کے بعد ہے فراک تیرہ دانے بچہ فراک ہے سہیے یہ اس قسم کے بچوں کی کمی سے ہوتی ہیں اس کے اندر سہیے یہ فراک ہے اور یہ کتنے دانے ہیں تیرہ دانے ہاں اچھا بھئی یہ ٹوٹل ہے تیرہ دانے سہیے یہ کم ہے اچھا یہ ہو گیا ہے اچھا اب آتے ہیں یہ ہو گیا اس کے ٹائٹ نو دانے اس کے ٹائٹس ہیں سہیے بھائی بچیوں کے ٹائٹس ہیں سہیے اس طرح دیکھنے ہیں سہیے بھائی یہ بچوں کے ٹائٹس ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ فلزیب والے جیکٹس ہیں اس قسم کے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں فلزیب اور اس میں ایک آدھ جانا بٹن کا بھی ہے سہیے اس قسم ان کا مال ہے یہ دیکھیں پھل زیب والا ہے صحیح ہے بچوں کے یہ بھی اس میں اس طرح کا بٹن والا دھانا بھی ہے یہ دیکھنے صحیح ہے یہ دیکھنے بھائی اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کا ٹوٹل مال ہے آہ تئیس دھانے صحیح ہے اس قسم کا یہ مال ہے اچھا یہ ہے اسپورٹس اس کو گنتی نہیں کیا ایک دانا اس کے اندر اسپورٹس پجاما ہے اس کو گنتی کر لیں گے ایک دو تین چار یہ وہ ٹریک سوٹ بولتے ہیں اس کو اسپورٹسمن وغیرہ جو سردیوں کے موسم میں ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ہے نا جب پسینہ آتا ہے تو پہننے کے لیے تاکہ بخار نہ ہو ان کی موسم ٹانڈ ہوتا ہے اچھا یہ ہے اینک یہ بھی ہم لوگوں نے گنتی نہیں کی ہم نے کہا آخر میں گنتی کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ دانے اور باقی یہ کچھ دانے بچوں کے جائے نا وہ چھوٹے چھوٹے پہنے کے اور یہ جو ہے نا یہ روم پر ہے روم پر ہم لوگوں نے ایک دو تین چار پانچ پانچ دانے روم پر ہے اور یہ جو ہے نا اس کے ٹی شرٹ ہے سیئر بچوں کے ٹی شرٹ ہے گرم اور یہ دیکھنے اس طرح ایک دانا اس کا دیکھنے سیئر ایک دانا بھی اس کے اندر پٹا ہوا نہیں ہے صحیح ہے بھائی جان یہ دانا یہاں گا اچھا ٹیٹی ٹائم بھی نہیں ہے شام تو اب تھے سارے گدامے جو ہے نا بن ہے لیکن آج آپ دوستوں کے خاطر میں نے کہا کہ چلو بھائی دکھا دیتے ہیں کیونکہ کل ویسی بھی سنڈے اور یہ ویڈیو سنڈے کی صبح کو انشاءاللہ اپلوڑ ہوگی سیئے تو آپ میں سے جو دوست جس کو چاہی ہو میں نے ٹوٹل بندل کا جو ہے نا جو شٹ آگے رہے تمام چیزیں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی یہ اس کے ٹی شرٹ سے اور ایک چیز اس کے اندر اور ہے یہ اس طرح کے بچوں کے گھرم جو ہے نا دبل یہ دیکھ لیں یہ وہ چینچوں چینچوں کے جو بچے ہیں چوٹے چوٹے چینیز موٹے موٹے سے موٹے ہیں چینچوں کے ترا پتہ پیارے بچوں ہیں یہ ان کے بچوں کے جو ہے گرم والے سوٹے سہیے چینچوں والے اور باقی تو میں نے خاصے سب کچھ میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ دو ہیں اس کے چھڈے چینچوں والوں کے چھڈے ہیں سر یہ ویس کٹے تو اس کو آپ گنتی میں نہ لے اس کو ہم کچھرے میں پیٹا ہے تو دوستو جیسے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل صاحب میں نے بتا دیا آپ کو کہ اتنے دانے تھے اس کے اندر اس میں دو قسم کا مال آتا ہے سیم اسی کلر کا بندل ہوگا اسی سو کیجی کا ہوگا لیکن مال میں فرق ہوگا صحیح اس کے کپڑے میں فرق ہوگا یہ ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیں مجھ سے نہ لیں کسی اور سے لیں لیکن اس کے کپڑے میں فرق ہوگا اور یہ جو ہے نا اس کا وزن لائٹ ہوگا وہ طورہ سا بھاری ہوگا وہ دانے آپ کو کم نکلیں گے یہ زیادہ نکلیں گے صحیح ہے اور اس کا مال بھی سافت سترا ہوگا اور اس کی جو بیسٹ کوالیٹی مطلب جیکٹ وغیرہ جیسے وڈ ہو گیا جیسے پینٹ ہو گیا شرٹ وغیرہ ہو گئے گرم پجا میں یہ اس کا جو ہے نا یعنی کی ریڈ کے ہڈی ہے اس بندل کی اور تو فرنڈز بس آپ میں سے جو دوست بچوں کا کچھرے کا کام کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے بہت ہی آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ورسپ نمبر پر اور برائی مربانی میسیج کیا کریں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے